اسلام علیکم دوسری جماعت کے پیارے بچوں میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر میس انا آج ہم آپ کو پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں بتائیں گے آج کا ہمارا عنوان ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں یہ ہمارا سیشن ون ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں جی تو پیارے بچوں اسلامیت کی کتاب کا پیج نمبر 35 اوپن کیجئے آج ہم آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عام روٹین میں عام لا زندگی میں کرتے تھے اس کو ہم سنت کہتے ہیں جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اس کو ہم سنت کہتے ہیں اور جو باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں ہیں اور جو انہوں نے اپنے قول کہیں ہیں جو باتیں کریں ہیں اس کو ہم حدیث کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے ٹھیک ہے آپ آج ہم اس چپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتائیں گے کہ وہ کس طرح کھانا کھاتے تھے کس طرح پانی پیتے تھے لوگوں سے کس طرح بات کرتے تھے اور وہ بڑوں کا عدب کرتے تھے چھوٹوں کا خیال کرتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے نافرمانی نہیں کرتے تھے اپنے والدین کی یہ ساری باتیں ہم اس چپٹر میں ڈسکس کریں چلیے آپ ہم سب سے پہلے اس میں ڈسکس کرتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو کام بھی شروع کریں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اس کا مطلب ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کریں کوئی بھی کام جو ہم شروع کر رہے ہیں اگر ہم اسے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں تو اللہ تعالی ہماری اس کام میں کامیابی عطا فرمائے گا اور ہمیں وہ کام اچھے سے کرنے کی ہمت دے گا ٹھیک ہے تو آپ جو بھی کام کریں جیسے آپ رائٹنگ کر رہے ہیں یا لرننگ کر رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں یا پھر آپ کوئی کھیل شروع کر رہے ہیں پھرنٹس کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں یا آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو سارے کام کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لی ہے بسم اللہ کرنے سے اللہ تعالی آپ کی کام وہ کامیابی سے کرتا ہے کامیابی سے وہ کام ہوتا ہے اور اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ جو بھی کام آپ شروع کر رہے ہیں آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں جو ہے وہ اچھے سے وہ کام کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے اور وہ کام آپ کا بہت آسانی سے ہو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے شروع کرو سیکنڈ پچھر میں بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا لکھا ہے کبیر القبر کبیر القبر اس کا کیا مطلب ہے بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو اس میں آپ کو بڑوں کی عزت کے بارے ہیں بتایا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرتے تھے جیسے ہی وہ آپ کے سامنے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور تازیماً آپ سلام کرتے تھے سلام میں پہل کرتے تھے اور سر جھکا کے اور ہاتھ بان کے ان کی بات سنتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کی بات عزت سے سنیں ٹھیک ہے اور ان کو اگر وہ ہمیں ڈاڑ بھی رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات خاموشی سے سننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تو بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا کہنا ماننا چاہیے کیونکہ یہ کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے تو ہمیں بھی اس سنت پر عمل کر کے یہ کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کرنے کی عادت ہم میں پیدا ہو تو آپ نے کسی بھی بڑے کی اگر آپ عزت یا مرتبے کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں کبیر القبرہ آپ بڑے کی مرتبے اور عزت کا خیال رکھیں چاہیے وہ آپ کے والدین ہو استاد ہو یا پڑوسی ہو یا آپ کا کوئی بھی بڑا آپ سے بڑے ہو آپ نے ان کی عزت کرنے یہی نہیں کہ آپ صرف اپنے پیرنٹس کی عزت کریں آپ کو ہر بڑے انسان کی عزت کرنی ہے جو آپ سے عمر میں بڑا ہے آپ نے اس کو عزت سے پیش آنا ہے اور اگر وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے تو آپ نے خاموشی سے اس کی بات سننی ہے اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ کو اپنی غلطی صدارنہ صدارنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی تو پیارے بچوں اب ہم تیسری سنت پہ آتے ہیں آپ کو اسی طرح ہم سنت پڑھائیں گے تاکہ آپ بھی جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے تھے آپ بھی کرنے کی کوشش کریں اور ہم سب اس پہ عمل کریں تاکہ ہم سچے اور اچھے مسلمان بن سکیں سچے مومن بن سکیں نمبر تری سنت کیا ہے کل بیا می نکا کل بیا می نکا اس کا کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے وہ اگر شروع سے اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیئیں تو یہ چیز ان کو آگے جا کے مسئلہ نہیں کرتی اور وہ ان کی عادت سیدھے ہاتھ سے ہوتی ہے چاہے وہ کون لیپ ٹھینڈ سے لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں لیکن کھانا یا پھر پانی پینے کو وہ سیدھے ہاتھ سے ہی یعنی کہ دائیں ہاتھ سے پریفیر کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے اور اٹھے ہاتھ سے کھانا کھانا ممنوع خرار دیا ہے منع کیا ہے اس کو اسلام میں کہ اٹھے ہاتھ سے نہیں کھانا کھانا چاہیے یا پانی پینا چاہیے یا کوئی بھی کھانے کی چیز یا پینے کی چیز ہمیں ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے اور پانی کیلئے تو وقائدہ چھ سنتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے وہ چھ سنتیں کیا ہیں پانی پینے سے پہلے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ چیزوں کا خیال رکھتے تھے چھ کام کرتے تھے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے پانی بیگ کے پیتے تھے پانی دیکھ کے پیتے تھے پانی تین ساسوں میں پیتے تھے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ یا جزاک اللہ کہتے تھے اور پانی سر ڈھاک کر پیتے تھے یعنی کہ سر ڈھاک کر پانی پیتے تھے چھے سنتیں ہیں جو آپ کو پانی پینے سے پہلے کرنی چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اور پانی کو یا کھانے کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ دکھانا جائے نیکس پچھر پہ آئیے آپ کے سامنے سیکنڈ پچھر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے لا تقدب لا تقدب مطلب کیا ہے غصہ مت کرو غصہ مت کرو یعنی کہ غصہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حرام قرار دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا اگر ان کو کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہوتی ہے یا ان کو بہت غصہ اندر آ رہا بھی ہوتا ہے کسی بات پر کوئی ان کو غلط بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے تھے اور پانی پی لیتے تھے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے آپ کا غصہ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کھڑے ہوتے تھے اور ان کو غصہ آ رہا ہے تو وہ بیٹھ جاتے تھے پانی پیتے تھے اور خاموش رہ کسی سے لڑتے نہیں تھے ہاتھا پائی نہیں کرتے تھے الزام نہیں لگاتے تھے تو یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی تھا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس طرح غصہ نہیں کیا کہ وہ دوسرے کو باتیں سنا رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں کالیاں دے رہے ہیں گندی بات کر رہے ہیں اس طرح کبھی بھی نہیں رہا جب بھی انہیں غصہ آتا تھا وہ کیا کرتے تھے بیٹھ جاتے تھے پانی پیتے تھے جسے ان کا غصہ کھنڈا ہو جاتا تھا اور وہ خاموش رہتے تھے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے لا تخدر یعنی کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر ہمیں بھی غصہ آتا ہے بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے کبھی کبھی آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے آپ سچے ہوتے ہیں کوئی آپ کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ پیلزام لگا رہا ہوتے ہیں تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے اگر آپ سچے ہیں تو وہ آپ ہی کو اللہ تعالیٰ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا اور جو لوگ ہیں وہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم ہی سچے ہیں اور یہ کیسے ہوگا جب ہم اللہ کے نبی اللہ کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی پر عمل کریں گے ان کے کاموں کو جس طرح وہ زندگی گزارتے تھے ان کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا اور ہمارا ساتھ دے گا تو آپ کو جب پہ غصہ آئے تو آپ نے غصے کو خاموش رہنا ہے خاموش رہ کے اور غصے کو پرداشت کرنا ہے اور غصہ نہیں کرنا لا تخدب اس کا مطلب ہے غصہ مت کر اور غصہ کے سران جیسے آپ کسی کو چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں یہ سب چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں کی تو ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کرنا چاہئے افش السلام اس کا مطلب کیا ہے پیارے بچوں اس کا مطلب ہے سلام کو پھیلاؤ سلام کو پھیلاؤ اس سے کیا مراد ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ جہاں کہیں بھی جائیں جس جگہ بھی جائیں وہاں پہ سب سے پہلے آپ سلام میں پہل کریں آپ سلام کریں اور اگر آپ کسی خالی گھر میں گس رہے ہیں تب بھی آپ کو سلام کر کے گسنا چاہئے اللہ پر سلامتی ہو جیسے آپ گھر باہر سے آتے ہیں گھر میں لوک لگاوا ہے آپ نے کھولا ہے اور گھر خالی ہے تو آپ کو سلام کر کے پھر اندر داخل ہونا چاہئے اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہر وقت اس جگہ پہ رہتی ہے جہاں آپ سلام پڑھتے ہیں اور جس پہ سلام پڑھتے ہیں جس پہ جس کو آپ سلام کرتے ہیں اس پر بھی سلامتی ہوتی ہے اور وہ جواب میں آپ کو بھی والیکم السلام کہتے ہیں چھکے ہیں یعنی کہ اور تم پر بھی سلامتی ہو تو اکشت سلاما سلام کو پھیلا ہو یعنی کہ جب بھی آپ کہیں جائیں کہیں بھی جائیں آپ اس چیز کا ویٹ نہیں کریں کہ کوئی آپ کو پہلے سلام کرے گا تو آپ سلام کریں گے آپ میں جا کے سب کو چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو سلام کرنا کیونکہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے جب بھی آپ کسی محفل میں جاتے تھے سب سے پہلے سلام کرتے تھے اور اگر بہت سارے لوگ ہوتے تھے تو اجتماعی سلام کرتے تھے سب کو اور اگر مسافہ کرتے تھے یعنی کہ ہاتھ ملاتے تھے کسی سے تو آپ سب سے پہل کرتے تھے آپ پہلے ہاتھ ملاتے تھے ہاتھ مسافہ کرتے تھے چاہے وہ آپ سے عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو آپ کو سلام میں پہل کرنی چاہیے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے سلام میں پہل کریں گے سلام میں پہل کرنی چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے ٹھیک ہے افشوس سلام 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 کو پھیلاؤ ٹھیک ہے آپ نے عربی میں بھی پڑھنا ہے اور پھر اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے جو جو میں آپ کو سنتیں بتا رہی ہوں نیکس پچھر میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ والدین بیٹے ہیں اور بچے بیٹے ہیں اس میں کیا بتا رہے ہیں کونسی سنت بتا رہے ہیں ہمیں اس میں بتا رہے ہیں وَلَا تَعُقِّ وَالِدَئِكَ وَلَا تَعُقِّ وَالِدَئِكَ کہ کے ترجمہ ہے والدین کی نافرمانی نہ کرو وَلَا تَعُقِّ وَالِدَئِكَ والدین کی نافرمانی نہ کرو اس میں آپ کو کیا سنت بتا جا رہی ہے آپ اپنے والدین کی والدین یعنی آپ کے ماں باپ جو ہیں ان کو والدین کہا ہے ان کی نافرمانی نہ کرو نافرمانی سے مطلب کیا ہے نافرمانی سے مطلب یہ ہے جو وہ آپ کو کہہ دیں آپ کو وہ کرنا ہے ان کی بات کو منع یا نا نہیں کرنا اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے یا نہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ان کے والد کی تو انتقال ان کی جو پیدائیس سے پہلے ہو چکا تھا لیکن ان کی والدہ ان کے ساتھ رہی تھی چھے سال کی برس تک تو چھے سال کے برس انہوں وہ بہت ہی فرما بردار بیٹے تھے اور اپنی والدہ کا خیال کرتے تھے جو بات وہ کہتی تھی اس کو سر چکا کر سنتے تھے اور اس کو پورا کرتے تھے تو ہمیں بھی اس سنت کے عمل کرتے ہوئے اپنے والدہ ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہئے اگر وہ ہمیں کسی چیز کے لیے منع کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہئے اور جو کام وہ ہمارے لیے کرتے ہیں اس میں ہماری بھلائی ہی ہوتی ہے تو اس کو ہمیشہ کرنا چاہئے جو آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں اور وہ کام نہیں کرنا چاہئے جن کو وہ منع کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے والدہ کے فرما بردار بیٹے تھے چھکے والدین کی نافرمانی نہ کرو آپ کو یہ ورد عربی میں یاد کرنا ہے اور اس کی ترجمہ بھی یاد کرنا ہے پیارے بچوں سفر نمبر 36 پہ دی گئی ہے اس سبق کی مش تو چلیے take out your assignment copy assignment copy نکالیے اور ہم اس کی مش کریں گے book میں بھی کریں گے اور copy میں بھی کریں گے book اور copy دونوں نکالیے سفر نمبر 36 پہ آپ کو مش کا حصہ علیق دیا گیا ہے درجزے سوالات کے درست جوابات چن کر لکھیں یہ کام آپ نے copy میں بھی کرنا ہے سوال نمبر 1 آپ کے سامنے answers دیئے گئے ہیں ان میں سے جو answer جس question کا ہے اس کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے book میں صرف numbering کرنی ہے کہ کس کا answer کونسا ہے اور copy میں آپ نے سوال کے نیچے اس کا جواب لکھنا ہے جو کہ correct answer سوال نمبر 1 ہر نیک کام کس کے نام سے شروع کرنا چاہیے ہر نیک کام کس کے نام سے شروع کرنا چاہیے اس کا جواب کیا ہے بتائیے پیارے بچوں آپ کو پتا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے ہر نیک کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے تو آپ لکھیں گے جواب میں ہر نیک کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو answer میں آئے گا اللہ تعالیٰ سوال سوال کرنی چاہیے کرنی چاہیے کیا ہمیں والدین کی نافرمانی کرنی چاہیے اس کا جواب ہے جی نہیں سوال نمبر چار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو کیا یک کام بھی آپ نے کاپی میں کرنا ہے دورست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں نمبر ایک سلام میں ہمیشہ کیا کرنا چاہئے سلام میں ہمیشہ کیا کرنا چاہئے تاخیر آپشن ہے آپ کے پاس تاخیر پہل سلام میں ہمیشہ پہل کرنی چاہئے تو آپ نے پہل پہ ٹک کرنا ہے نمبر دو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا نام کب لینا چاہئے آپشن ہے آخر میں شروع میں آنسر ہے شروع میں آپ نے شروع میں ٹک کرنا ہے نمبر دین کون سا کام نہیں کرنا چاہئے آپشن ہے نرمی غصہ تو آنسر ہے غصہ نمبر چار کس کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھنا چاہئے کس کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھنا چاہئے آپشن ہے اپنے سیکنڈ آپشن ہے بڑو کے تو آنسر میں آئے گا بڑو کے میں میں جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہئے یہاں پہ ہمارا مش کا حصہ بے بھی کمپلیٹ ہوتا ہے جی تو پیارے بچوں آپ کا ہومورک یہ ہے مش کا حصہ آلیف اور بے کتاب اور کوپی میں کرنا ہے اور پھر اس کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جو سنتیں آج میں نے آپ کو پڑھائی ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے یہاں پہ ہمارا سشن سشن ون کمپلیٹ ہوتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتوں کا یہ سشن ون کمپلیٹ ہوتا ہے نیکس سشن میں ہم مزید اس چپٹر کو آگے بڑھائیں گے جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ